مطالبات کی تکمیل تک کسان واپس نہیں جائیں گے بی جے پی رکنے اسمبلی نے اپنے اوپر خود ہی حملہ کروایا راکش ٹکایت کا بیان لاکھوں سرکاری ملازمین سے ہمدردی لیکن مساجد کے تیس ملازمین سے نائنسا مکہ مسجد اور شاہی مسجد کے تیس ملازمین بشمال آئیمہ اور معزنین کے خدمات خطرے میں اپریل سے آؤٹسورسنگ کی تجویز امام مکہ مسجد گیارہ ماہ کی تنخواہ سے محروف سپرینٹینڈنٹ مکہ مسجد محمد عبدالخدیر کی تنقید پیاس کی پیداوار میں زبردست اضافہ مارکیٹ میں پیاس دستیاب خیمتوں میں کمی عارض خلط پیدا کرنے والے تاجرین پر اہدداروں کی نظر محکمہ مارکیٹنگ کے اہدداروں کی ریپورٹ میڈیکل کالیجز کے لیے فنڈز خرچ نہیں کیے گے پی جی نشستوں میں اضافہ کے لیے مرکزی سکیم تیلنگانہ میں ناکام سی اے جی کی ریپورٹ ایسے سی امتحانات کی تیاری پر طلبہ اور سکول انتظامیہ الجھن کا شکار پری بورٹ امتحانات کے اناخات پر تشویر سالانہ امتحانات کے اناخات یا پاس خرار دینے کا آدم فیصلہ ریاستی محکمہ تعلیم سے اساتذہ اور سکول انتظامیہ کا سوال سی لنگانہ میں گوگل پر لوگ ڈاؤن کے سرچ میں زبردست اضافہ عوام کو دوبارہ لوگ ڈاؤن کا اندیشہ حکومت کی وضاحت کے بعد گوگل سرچ میں کمیگ کی ٹی آر ناگر جنہ ساگر میں ٹی آر ایس کے سٹار کیمپرز دیہاتوں اور مندلوں میں روڈ شو کا منصوبہ کامیابی کے لیے کیسی آر کی حکمت املی ہر بات عوام پر ظاہر نہیں کی جا سکتی این پی سی سربراہ شرط پوار سے گجرات میں حفیہ ملاقات کے تعلق سے پوچھنے پر مرکزی وزیر عمیت شاکریم آگ ممتہ بناجی کا نندگرام میں ویلچئر پر آٹھ کلومیٹر طویل روڈ شو نندگرام میں پولنگ تک قیام کا اعلان ممتہ نے پہلے مرحلے میں چھبیس نسیستوں پر کامیابی کے وعدے پر تنقید سائبر آباد میں ڈرنک ڈرائیونگ پر ایک سو اتیس افراد کو خیط کی سزا ایکیس لٹھ سے زائد روپے بطور جرمانہ وصول گریٹر ہائیڈرباد میں پولیس کی خصوصی مہم ناگر جنر ساگر زمنی انتخابات کے لیے این بھگت کمار چیاریس امیدوار چیف منسٹر کیسی آر نے بی فارم حوالی کیا کچھی بولی گورنمنٹ کوویڈ ہسپیٹل کے پانچ ڈاکٹرز کرونا سے متاثر ازلا سے مریضوں کی منتخلی زائد بستروں کا انتظام پروپری ٹیکس کی ادائیگی کی اتیس مارچ آخری تاریخ یکم اپریل سے جرمانہ آیت کیے جائیں گے جی ایچ ایم سی کا انتباہ نیمز ہسپیٹل کے ڈائلیس سینٹر کے لیے ایم پی فنڈ سے رخم جاری کرنے ٹی آر ایس رکن سنتوش کمار کا تیپن ہرمن شریفین میں رمضان منصوبے کا اعلان مسلیوں کو کوویڈ ٹکا لینے کا مشورہ نماز کے لیے پانچ علاقے مختص معتمرین فرس فلور پر تواف کریں گے ہاتھ اور سہن میں کھانے کی اجازت نہیں ہوگی کرونا وائرس کی روک تھام پر خصوصی توجہ ہرمن شریفین کے سربراہ شیخ عبد الرحمن کا اعلان تلنگانہ سٹیٹ لاو کومن انٹریس ٹیسٹ ٹو تاؤزن ٹوئنٹی ون کے لیے عثمانیہ یونیورسٹی کے جانب سے آلامیاں جاری کر دیا گیا ہے آن لائن درخواستے ویسائی لاو سے ڈوٹ ٹی ایس سی ایچ ای ڈوٹ ای سی ڈوٹ آئی این کے ذریعے داخل کی جا سکتے دوا خانوں میں کرونا متاثرین کی پیعداد میں اضافہ تلنگانہ میں کوویٹ کے چار سو تین نئے معاملات ریاست میں ٹی کا اندازی بھی جاری محکمہ صحت کی ریپورٹ اسی کے ساتھ ہماری خبریں اختتام کو پہنچتی ہیں مزید تفصیلات کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں